دوستو فلم انڈسٹری میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اداکار کی پہلی ہی فلم زبردست کامیابی حاصل کرے اور وہ رات اور رات شہرت اور مقبولیت کی انتہا پر پہنچ جائے نمی پاکستان کی ایسی ہی اداکاراتی جسے اپنی پہلی ہی فلم دولہن ایک رات کی سے رات اور رات شہرت ملی یہ ایک بلاک بسٹر فلم ثابت ہوئی اور ڈائیمنڈ جبلی منائی اسے پشتو زبان میں ناوے دیویش پی کے نام سے پیش کیا گیا تھا یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو ایک ساتھ اردو اور پشتو زبان میں ریلیس کی گئی تھی اس کے باوجود نمی شہرت اور مقبولیت زیادہ دیر تک سنبال نہ سکی اور صرف پانچ سال بعد ہی پلیم جسری سے آؤٹ ہو گئی پہلی ڈائیمنڈ جبلی فلم دینے والی اور وحید مراد ندیم محمد علی ودر منیرہ سبخان اور سلطان راہی جیسے سوپر سٹار کے ساتھ کام کرنے کے باوجود نمی گمنامیوں میں کھو گئی اور اس کی آخری زندگی اس قدر عبرتناک تھی کہ جسے لوگ دیکھ کر اس کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے تھے نمی سیالکوٹ کے ایک غریب گرانے میں پیدا ہوئی وہ تین بہنیں اور دو بائی تھے اس کی ایک بہن نسرت تھی جس نے شہرہ فاق ڈرامے اینک والے جن میں بل بطولی کے کردار سے لاپانی شہرت حاصل کی لیکن افسوس دونوں بہنوں کا آخری وقت انتہائی علمناک گزرا اور بل بطولی آخری وقت میں بیک مانگتے مر گئی جبکہ نمی بی بی پاک دامن کے مزار پر فقیروں کے ساتھ رہ کر انتقال کر گئی نمی کا اصل نام نورین تھا فلموں میں آنے سے قبل ہی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا شہرہ قصائی تھی اس کی ازدواجی زندگی خوشحال لیکن غربت سے برکور تھی اس لئے جب ایک مرتبہ گوپنی ماں اور بہن کے ساتھ لاہور کے سٹوڈیو دیکھنے گئی جہاں اس کی ملاقات ممتاز علی خان سے ہوئی جو کہ اس وقت فلم دلہن اکرات کی بنا رہے تھے نمی ایک انپڑ اور قبول صورت لڑکی تھی اور ہیروین جیسے دلکشی اس میں نہیں پائی جاتی تھی اس کے باوجود ممتاز علی خان نے اسے پوراً اپنی زیر تک مل فلم میں سوپر سٹار بدر مریر کے ساتھ کسٹ کیا دلہن اکرات کی بلاگ بستر صاحبی تھی اور نمی رات اور رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اس کی زندگی بدل گئے اور وہ لاکھوں میں کیلنے لگی نمی کی سلطان رہی اور مصطفیٰ قریشی کے ساتھ پنجابی فلم لاہوری بادشاہ نیب بھی زبردست کامیابی حاصل کے اور پلیٹینیم جبلی منائی ندیم اور محمد علی کے ساتھ یادگار فلم داون کی آگ بھی کامیاب رہی جبکہ ہدایتکار پرویز ملک کی کلاسک فلم ہم دونوں بھی نمی کے کیری کی ایک عظیم فلم تھی نمی نے فلم شریب زیدی میں سلطان رہی کی ہیروین کا کردار ادا کیا اور ایک فلم میں وہ عید مراد کی ہیروین بھی بنی یہ ایک حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے تمام سوپر سٹار کے ساتھ کام کرنے والی اور کامیاب ترین فلمیں دینے کے باوجود نمی صرف تین سال بعد اپنی شہرت اور حیثیت کو چکی تھی اور انسو اٹتر کے بعد وہ سائیڈ ہیروین یا پھر سانوی کرداروں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی نمی کی دو بیٹی اور ایک بیٹا تھا شوہر کی وپات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اور بچوں کی کپالت نمی پر آ گئی اور اس نے ایک بہادر ماہ کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی شوہر کی وپات کے بعد نمی نے دوبارہ فلم لائن میں آنے کی کوشش کی لیکن عمر کی زیادتی اور وزن بل جانے کے باعث اسے کوئی خاص ریسپانس نہ مل سکا نمی کی آخر زندگی انتہائی عبرتناک تھی وہ ذہنی مریضہ بن سکی تھی اور زیادہ تر پیرو آملے اور گنڈے تعویزوں کے لئے ادھر ادھر پرتی تھی اس نے بیس سے زائد بلیا پال رکھی تھی جو ہر وقت اس کی گود میں بیٹے رہتے تھے اس لئے محلے میں وہ بلی والی سرکار کے نام سے مشہور تھی پھر اس نے گر چوڑا اور بی بی پاک دامن کے مزار پر پیرو پقیرو کے ساتھ رہنے لگی گندے اور بوسیدہ چادر میں لپٹی نمی کو دیکھ کر کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ ڈائمند جبلی فلموں کی ہیروین ہے پھر وہ ذہنی مریضہ بن گئی اور اسے بہت سی بیماریوں نے آگیرہ اگر کوئی ملنے آتا تو وہ ملنے سے انکار کر دی دی اور آخرکار دوزار آٹھ کو فلم دسٹی کے مشہور اداکارہ انتہائی عبرتناک حالت میں کینسر کے باعث اس جہانی پانی سے مو مول گئی نورین سے نمی اور نمی سے بلی والی سرکار تک نمی کی زندگی فلم دسٹی کے چکا چون روشنیوں کے پیچھے کی تاریخیوں کو اشکارہ کرتی ہے دوستو اگر ویڈیو پسند آگئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اس طرح کی معلومات ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کے لیے مرچن کو ضرور ستکرائب کریں